اہلِ شبہ تاغشر زبان پہ رہے گا یا مصطفیٰ اتر سن نیتا ہے یہ اقیدہ اللہ ہمارے زندہ جائے شیخ سعید احمد صاحب بول ہے میں لکنہوں سے بول رہا ہوں جناب راہیل خان آپ پہ مسلکہ علیہ حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اچھا دراصل کسی نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا مجھے یہ جاننا تھا کہ صحیح حدیث کی تاریخ صحیح حدیث سے کیا ہوگی جیسے کی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے ایک میں حدیث ہے تو ہم لوگ قرآن و حدیث کو ہی لیتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ اعلی حدیث ہیں تو کسی سے میری بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ اگر اعلی حدیث ہو تو پھر صحیح حدیث اور تو تم نے کٹیگری بنا دی ہیں صحیح حدیث کی ضعیف حسن صحیح لغیری ہی صحیح لزاتی ہی تو اس میں سے صحیح حدیث کی تاریخ صحیح حدیث سے رسول اللہ نے کیا کری ہے صحیح حدیث ہے صحیح حدیث صحیح حدیث ہے اور اس کی سچا ہی ہے جوانے میں کامل اور انکمل ہے اس کے ساتھ تک مطم جتا ہے اللہ مطم جنگرمی تو اسے رکاقت رکاقت کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ نہ ہو جو ہے یہ نبی دنی سوکن کی شان نبوت کے خلاف یا زبان نبوت کے خلاف ہے رکاقت بلدی جوانے کو دیکھتے ہیں دیکھ کر محبتی سن فیصلہ کرتے ہیں جو حدیق کے اور صحیح جو کہتے ہیں اس کے کئی درجات جو چار درجات مشروع ہیں صحیح و غیر ہی صحیح و ذاتی پرلا درجہ ہیں صحیح و غیر ہی دوسرا درجہ ہیں صحیح و غیر ہی دوسرا درجہ ہیں جو حزل یک جوارہ نہیں جو شکتے سوکتے ہیں جو 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 سباستے ہیں جو شکتے ہیں بات قدی براد یہ تو آپ نے مجھے بتا دی تاریف محدثین میں جو کری ہے اور آپ نے اقسام بتا دی حدیث کے لیکن صحیح حدیث کی تاریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے بس وہ بتا دے تو میں اس کو بھی جا کے حوالہ دے دیتا ہوں میں اس سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ شرائط بتائیں جی کہ کیا ہے یہ دیکھا دیتا ہوں میں یہ مارا آقا کی حافظہ اچھا ہوں لیکن صحیح حدیث کے بارے میں کیا تاریف فرمائی ہے ہمارے نبی نے یہ آپ مطلب صحیح حدیث کے بارے میں تاریف سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے اور دوسری بات ہے جی انہیں آدمی جی فاسخ منا جی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی جا کو فاسخ منابین فتح بھی جی کوئی فاسخ تمہارے پاس ہے جی خبر لیا ہے تو اس کو تاریف کر لیا ہے جی جی تو حج اور احضی دونوں کو شرط قرار گیا مخدسی تاکہ صحیح بات تک اہم سے چکے جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تاریف نبی صحبت نے کیا کہی ہے جی ایسے مصطلح آپ کو نہیں ملی نبی صحبت کی زبان میں نہیں ملی نہیں ملی اللہ تو بات میں بنی ہے نا جی تو حضرت پھر یہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدات ہے پھر حدیثوں کی اسلام بتان بنانا اور حدیث کی تاریف صحیح کٹیگرائز کرنا ہم اس کو بدات لگ رہی یہ چیز ہے کہہ رہے بدات ہے حضرت یہ تو چھوڑ دو اللہ ہم اس کو دیکھیں بھائی جو بات ہے وہ ہم بتاتے ہیں ٹھیک حضرت چھوڑ دیا چھوڑ دیا اللہ کے پاس جواب دے لے کہ ہم کیا کریں گے ٹھیک حضرت ہم اس کو چھوڑ دیا بے شب بے شب خوران حدیث میں آپ شرائط اس کے سامنے رکھیں گے شرائط پر حدیث کو محدثین نے پرکا ہے طولہ ہے یہ محنتیں انہوں نے کی گئے ہاں ہے صحیح کہہ لے یہ چھوڑ دینا وہ چھوڑ دینا جی ایک آخری سوال بس ایک منٹ اور لیں گے شخص صاحب اس نے ایک مجھے کتاب دی ہے حدیث المہندی صفحہ نمبر پتچاسی حدیث المہندی جی صفحہ نمبر پچاسی پر اس نے مجھے دی ہے کتاب تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اس نے مجھے کتاب پہلے بتائی کہ میں نے اس سے حوالہ مانگا اوریجنل کتاب کا تو وہ اوریجنل کتاب لائیا میرے پاس انہیں مجھے اوریجنل کتاب دکھائی تو اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ بحید الزمہ ساتھ کی کتاب ہے یہ اور وہ لکھتے ہیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا اور کافروں میں تواتر کے ساتھ وہ معروف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک انبیاء تھے جیسے رام چندر لکشمن کشن جی ہندووں میں ہیں اور زوراشت اور فارسیوں میں ہیں اور کنفیوشیس اور مہتمہ بود جو چیہ اور جاپان میں ہیں اور سخرات جیسے فیسہ گورس جو یونان میں ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ان تمام انبیاء و رسول پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی ایک بھی فرق نہیں کرتے اور ہم ان سب کے فرما بردار ہیں تو اس نے جب مجھے یہ دکھایا تو مجھ سے دکھانے کے بعد یہ سوال پوچھا کہ نبی جو ہیں ان کے نام تو قرآن کریم میں بخوبی موجود ہیں اور نبی اور رسول جو ہیں وہ تو اللہ کی توحید کے اوپر ہمیشہ قائم اور دائم تھے تو اس نے ان سے یہ پوچھایا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس میں رام چندر جی نے لکشمن جی نے اور جو فارسیوں کہتے ہیں مہتمہ بود اسکٹر اسکٹر تو انہوں نے کلمہ کب پڑھا دراصل حضرت وہی تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ تو ابھی کالیب علم ہے کچھ نہیں پتا آپ ہی لوگ ہمارے علماء ہیں اور آپ ہی لوگ سے علم حاصل کرتے ہیں تو حضرت اب یہ مسئلہ یہاں پھر گیا ہے اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ملنا ہے تو میں نے کہا کہ انہی سے پوچھے جا کے بھی میں لکھی ہے تو کہنے لگا کہ اگر تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو ان کو تم اپنا مودبر شخص کیوں تسلیم کرتے ہو اب حضرت اس سے تو ننکار کر نہیں سکتے کہ حضرت زمان صاحب ہمارے مودبر نہیں ہے ہر چیز میں ہر شخص مودبر خانہ صحیح نہیں ہے جی بات دل کو غلط ہے ہم انہوں نے یہ بات کہی ہیں جی بات دل کو غلط ہے جی جی جمانے کے ناول کے ناول کے شخصے ہیں جی حضرت بتائیے ایک ساتھ لکھنے کی کیا ضرورت کی کتاب میں تاریخ کے اندر انہیں لکھتا ہے کہ حضرت زمان پر کئی مراحلیں گھت رہے ہیں جی جی کبھی کچھ کے کبھی کچھ کے کبھی کچھ کے آخر میں اور کل ہی رہے ہیں جی اور کس مرحلی ہی تاریخ کیا ہے وہ اللہ جامتا ہے جی مجھل جو بات سامنے آتی ہے تو غلطانہ بنتا ہے جی 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 ان کے بارے میں اس کے درمیان میں خلاص ہے اور خاص سے پھر تاریخ اتنے والے جی شخصیات کا صدیت کہیں ہی تو نہیں منتا ہے مجھے کہیں اسے دلائے ہمارے زمین سے ہیں جی یہ شخصیات دنیا میں تھی ہی نہیں سکتا ہے مجھے کہیں اس کا حقیالی شخصیات ہی ہیں جی 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 ہماراں بارے ہیں ہماراں بارے ہیں ہماراں بارے ہیں صرف آسان کاملہ کاملہ کوئی اگرین پر گیا مجانبورہ مجانبورہ کاملہ جو شخص یہ مجانبور ہے کیا ہماراں ایک اور عبارت تھی جس میں نواب صدیق حسن بھپالی صاحب لکھتے ہیں کہ جب انتے کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اس طرح سے مدد مانگتے تھے اے میرے دین کی خبلہ مدد کر اے کعبہ کی امام مدد کر اے ابن قیم مدد کر اے قاضی شوکانی مدد کر حدیث المہندی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 23 میں لکھا مطوبہ شوکت الاسلام بینگلور میں شپی ہے اور نفت طعیب صفحہ نمبر 47 ستاون کا بھی عبارت لکھی ہے وہ بھی ہم کو کتاب دیکھے گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اے ابن قیم مدد کر اے قاضی شوکانی مدد کر اے میرے دین کی خبلہ مدد کر اے قعبہ کے ایمام مدد کر اور تم لوگ جو ہے جب کہنے لگا کہ ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو تم کہتے ہیں شرک ہے تو نبی سے مانگنا تمہیں نزدی شرک ہے مدد کے لئے پکارنا لیکن اپنے تم مولاناوں کو پکار رہے تو شرک نہیں ہے اپنے مولاناوں کو آخری اگران پکار رہا ہے انہوں نے بھی شرک کیا ہے ہم کہیں نہیں ہم کہیں انکار کر رہے ہیں پہلی یہ چیز صحابت ہونا ہے جی ویسے حضرت جہاں تک جی جیسے مجھے پتا ہے اعلی حدیث منحج کے بارے میں جہاں تک میرا علم ہے کہ اس طرح سے مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لئے یہ تو سرحتن شرک ہے سرحتن شرک ہے جی تو میرے خیال سے حضرت ہوئی نہیں سکتا جی حضرت نہیں اس کتاب لائے حضرت میں نے کتاب دیکھی اور پھر میں نے اس کی تصدیق کروائی اور میرے گھر کے اگر واقعی واقعی اگر جو نے کہا ہے جی تو وہ شرکیا ہی زولہ کہا ہے جی پیارت کیا ہے ہم نہیں کرنا جی شرک ہے شرک ہے پیارت ہمارے مولانا کہیں گے باہر مولانا جی جی ٹھیک حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ